اس روایت کو بیان کرنے کے لیے تشریف لارہی ہیں مجھ شاہی بسم اللہ الرحمن الرحمن عصرہ اور محراج عصرہ سے مراد ہے رات و رات نبی اکرم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور محراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا اسرہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے رشاد پاک ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اثر تک کی سہر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنے نشانیاں دکھلائیں بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے بیراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سور نجم کی ساتھویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک میں مرکوز ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ بیراج کے ماں سوا ہے میراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام برراخ لے کر تشریف لائے یہ گدے سے بڑا اور خچڑ سے چھوٹا ایک جانور ہے اس وقت نبی پاک مسجد الحرام میں تھے آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں جکھلقے میں انبیاء اپنی سواریاں بانتے تھے اسی میں برراک کو باندیا گیا پھر مسجد اقصہ میں داخل ہوئے دو رکعہ نماز پڑی اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی پھر حضرت جبرائیل نے آپ کے پاس تین برتن لے کر آئے ایک شراب کا دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا آپ نے دودھ پسند فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمرا ہو جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اسمان کا دروازہ کھولا اور وہاں آپ کی ملقاق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور مسکرائے اور آپ کی منبوبت کا اقلال کیا ان کے دائی طرف ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے یہ اللہ تعالیٰ کے پریزگار بندوں کی روحے تھے اور ان کے دوسری طرف ایک اور گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو روتے یہ اللہ تعالیٰ کے نافروان بندوں کی روحے تھے پھر آپ کو دوسرے اسمان پر لے جائے گیا حضرت جبرائیل نے دروازہ کھولا آپ نے اس میں دو خالداد بھائیوں حضرت یحییٰ بن وکریہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو ٹھکا اور انہیں سلام کیا دونوں نے جواب دیا مرحبہ کہا اور آپ کی نبوبت کا اقلال کیا اسی طرح پھر آپ تیسرے اسمان پر گئے وہاں آپ کی ملقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اس طرح پھر آپ چوتھے اسمان پر گئے وہاں حضرت عدیل صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا مرحبہ کہا اور آپ کی نبوبت کا اقلال کیا پانچویں اسمان پر آپ کی ملقات حضرت حارون علیہ السلام سے ہوئی اور چھتے اسمان پر آپ کی ملقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی آپ نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا مرحبہ کہا اور آپ کی نبوبت کا اقلال کیا اس کے بعد ساتھویں آسمان پر آپ کو لے جائے گیا وہاں آپ کی ملقات حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے بھی جواب دیا مرحبہ کہا اور آپ کی نبوبت کا اقلال کیا وہ اپنی پشت بیت المکرم سے بیت المامور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹے کی باری نہیں آتی پھر آپ کو صدرہ دل منتحہ لے جائے گیا اس کے پتے ہاتھی کی کان جیسے تھی اور پھل بڑے کودوں یا ٹھیلوں جیسے پھر اس پر سونے کے پتنگیں چھا گئے اور اللہ کی حکم سے جو کچھ شانہ تھا وہ چھا گیا اس سے وہ صدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہوگا اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی اس کے بعد آپ کو جبار جلی جلالہ کے حضور لائے گیا اور آپ اس کی اتنے قریب آگئے جیسے دو کمانوں کے بنابار یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت آپ پہ وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی حمد کر پتاس وقت کی نمازیں فرض کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے روز سورة القحف کی تلاوت کی اس کے لئے اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان نور وشن فرما دیتا ہے اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورة القحف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے بچ جائے گا شکریہ آجائے کا تجھے اقبال جینے کا قرینہ آجائے کا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تسرور قونین کے فرمان پڑھا کر ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے میں دعوت دینے جا رہی ہوں ریٹ سیبن کی ہائیں اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلا اللہم سلی علیہ وسلم اللہم سلی علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا آج مدینے میں ہے میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے جس کا ہم پر لا کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایسا محلہ مدینے میں ہے عرش آزم کے جس کی بڑی شان ہے عرش آزم کے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی بڑی شان ہے کاش اک بار سرکار مجھ سے کہیں کاش اک بار سرکار مجھ سے کہیں آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی فترانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو جیسی خوش کو جمن کے پولوں میں نہیں ایسی خوش کو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوش کو نبی کے پسینے میں ہے جو نا تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہاں کی اور جان ہے تو جہاں ہے ایک بہت ہی خوبصورت نات کا نظران حقیدت پیش کرنے آتی ہے بریٹ سیب کی دو عظیم میں پھلے نات میں آیا جایا کرو میں پھلے نات میں آیا جایا کرو اپنے سوے مقدر جگایا کرو ہم گناہ گار ہیں ہم خطاکار ہیں میرے اکاں نے ہمیں جنتی کر دیا سلال اللہ علیہ کے لئے رَحْمآنِ وَرْخَمَنَ تو عالم تمہارا ہوا کم لیوالے کہ تم ہو حبیبی خدا کم لیوالے تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے تمہاری کتاب اور نیاکڑی ہے کہ ہوا تمریم ہی اکملی والے تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفی المرات وہ قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے اگر ہونا آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجودِ دو عالم وہی مرتضی ہے تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے ادھر پر شنازہ ادھر پر ششادہ کہ میرا جمعی افضل الامریا ہے پرشتے کھڑے ہر طرف سخ و سخ ہے ملاقاتِ رب کو چلے مو سفا ہے نہ جانا کسی نے نہ جانے رکوئی مقامِ مُعَلَّا تیرا کملی والے تو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں حسمت میں چند اشار پیش کرنے آ رہے ہیں ریڈ ایٹ کے عشان کریں